اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں توجی میگومی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے میگومی سوچتا ہے کہ اس کے پاس جرہ بھی کرسنرجی نہیں ہے لیکن یہ بہت زیادہ فاشٹ ہے یہ بندہ سینئر ماکی کا سب سے بیسٹ ورزن ہے مجھے دھیان لگانا ہوگا سینئر انو ماکی کی وجہ سے یہاں پر کوئی بھی ٹرانس فیگر ہیومنز اور نورمل انسان نہیں ہے مجھے بس ایسا سینئی میجن کرنا ہوگا جہاں پر میں اسے ہرا سکتا ہوں تب ہی توجی بہت سپیڈ کے ساتھ میگومی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے میگومی نروس ہو کر سے فریبٹس کو ہی بلا پاتا ہے تب ہی میگومی کو سکنا سینس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو سکرا کی فنگر کا عورہ ہے آخر شبویا میں یہ ہو کے رہا ہے اب وہاں پر خرگوش کی سنکھیں بہت تیجی سے بڑھ جاتی ہے جو کہ توجی کا دھیان بھٹکانے لگتے ہیں میگومی اسی کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن میگومی پھر بھی توجی کے اوپر نشانہ لگا لیتا ہے تو میگومی اس سے بچ کر سوچتا ہے کہ جرور اس نے یہ تکہ لگائے ہوگا اب وہ کسی طرح ایک بیلڈنگ کے اندر بھاگ جاتا ہے اب میگومی سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے کہ میں ڈومین کو ایکسپینٹ کر سکوں تب ہی توجی وہاں پر آ جاتا ہے دونوں ہینٹو ہینڈ لڑنے لگتے ہیں لیکن توجی میگومی کی حالت خراب کر کے سائیڈ میں پٹک دیتا ہے اب وہاں پر بہت سارے خرگوش آتے ہیں توجی انہیں بھی پکڑ کر سائیڈ میں پٹکنے لگتا ہے لیکن وہاں پر بہت سارے خرگوش آنے لگتے ہیں تو توجی ہلکے سے پاؤں کو زومین میں پٹکتا ہے جس سے وہاں پر سارے پتھر آوہ میں اچھانے لگتے ہیں توجی انگلی کے ساتھ پتھر کو مارتا ہے جس سے کی خرگوش فٹنے لگتے ہیں اسی طرح وہ بہت تیجی سے پتھروں کو مانے لگتر سبھی خرگوشوں کی حالت خراب کر دیتا ہے اب دوسرے طرف ہمیں پانڈا کا سین دکھایا جاتا ہے جو بولتا ہے کہ ہمیں بلڈنگ کے اندر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ لوگ اندر ہی چھپے ہوئے تھے لیکن توگے نے سبھی کو باہر نکال دیا ہے اسی لئے ہمیں گوجو ساتاروں کے پاس جانا ہوگا تم بس یہ بتاؤ کہ ہم اندرگراؤنڈ کیسے جا سکتے ہیں توگے نے کہا تھا کہ ساتور اس اچمو سیل ہو چکا ہے اس لئے ہمیں جلدی کرنی ہوگی کو ساکابے بولتا ہے کہ تم ہر ٹائم گوجو کا ہی نام لے رہے ہو ایسا تو ہے نا ہی کہ وہ دنیا میں صرف ایک لوتا ہی پرسن ہے یہ سنن کر پانڈا تھوڑے شوک میں ڈوب جاتا ہے کو ساکابے بولتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈیم میں اور زیادہ ایکسکیوز نہیں بنا سکتا کیونکہ میں انڈرگراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا اس لئے مجھے بس ایسی ایکٹنگ کرنی ہے کیونکہ اندر جا کر میں مرنا نہیں چاہتا اور پانڈا کو اندر کی لوکیشن پتا چلے گئی تو وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھی اندر چلا جائے گا اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کیونکہ میں اکیلا بھی نہیں رہنا چاہتا اور یہ پانڈا بلکل انسانوں کی طرح ہے لیکن بھلے ہی ایک انسانوں کی طرح لگتا ہے لیکن ہے تو یہ پانڈا ہی اس لئے اسے یہاں پر زیادہ لوکیشن کا نہیں پتا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہم فیفت لور انڈرگراؤنڈ سے کتنے نزدیک ہے پہلے میں وہاں جانے کے ایکٹنگ کروں گا اور اس کے بعد بولوں گا کہ ہم گم ہو چکے ہیں اور ویسے بھی میں نے ابھی ایک سٹرونگ کر سینرجی کو سنس کیا ہے میں اتنا بے وکف نہیں ہوں کہ اندر چلا جاؤں تب ہی اوپر سے دو لگ بولتے ہیں کہ تم ججوٹسو سورسر ہونا اگر مرنا نہیں چاہتے تو ہار مان لو بانڈا بولتا ہے کہ تین لوگ ہمارے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہیں سرکابے بولتا ہے کہ مرنا تو میں بھی نہیں چاہتا اور میں سرنڈر بھی نہیں کرنا چاہتا اس لئے تم اپنا انٹرڈکشن کیوں نہیں دیتے ہو سکے تو اسے لمبا رکھنا دوسری طرف میں گمی تو جی سے بھاگنے کے کوشش کرنے لگتا ہے وہ اپنے شکی گامی کو بلا کر وہاں سے بھاگنے کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے یہاں پر بلانے سے صرف میرا ہی نقصان ہے مجھے سے جلد سے جلد ختم کرنا ہوگا کیونکہ میرے فائدے میں صرف ایک ہی چیز ہے اب دوسری طرف پرنسپل بولتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی ایک کرسکوپس ہے لیکن تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اگر دشمن کو تمہارے بارے میں پتا چلا تو وہ تمہیں ختم کرنے کے پیچھے آئیں گے کیونکہ تم ریورس کس ٹیکنک سے کسی کو بھی ہیل کر سکتی ہو جو کام سطورو بھی نہیں کر سکتا اگر تم ٹائملی نہیں آئی ہوتی تو انو ریچی جی بھی اب تک ختم ہو گئے ہوتے شوک کو بولتی ہے کہ ہمیں کبھی کبھی خود فیصلے لینے پڑتے ہیں اگر میں نانامی کے سگنل کا انتظار کرتی تو کافی دیر ہو جاتی اور ویسے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم نانامی کو بھی فریلی گھومنے دیں یاگہ بولتا ہے کہ تم نے تا سموکنگ چھوڑ دی تھی نا تو شوک کو بولتی ہے کہ ہاں وہ مجھے سکول کے دینوں کے کچھ بات یاد آ گئی تھی دوسری طرف تو جی دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ خرگوش ہے تب ہی اوپر سے پانی گینے لگتا ہے اور باہر سے اولو آ کر وہاں پر اسے بجلی کے جھٹکے دے جاتا ہے میں گھومنے سوچتا ہے کہ میں اس شوک کو جیادہ دور نہیں ہے مجھے تھوڑا سا رسک لے کر اپنی انجری کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا تب ہی تو جی میگومی کے اوپر پھر سے کود جاتا ہے لیکن اپنے فروک کی مل سے اس پر پھر میگومی بچ جاتا ہے اب میگومی سوست ہے کہ میں نے اس کے روٹ کو لیمیٹیڈ کر دیا ہے اس کی سپیڈ لگ بگ سکونا کے برابر ہے میں صرف اپنی آئس پر ریلائے نہیں کر سکتا مجھے اس اپورچنٹی کا فائدہ اٹھانا ہوگا نہیں تو میں مارا جاؤں گا تب ہی تو جی ایک دم سے میگومی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی تو جی کے نیچے والا خرگوش پٹک جاتا ہے اور اس کا ایم بگڑ جاتا ہے جس سے صرف میگومی گھائل ہی ہوتا ہے اب میگومی اسے مارنے ہی لگتا ہے کہ تب ہی تو جی میگومی کے شکل کو دیکھ دے اور ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اب تو جی کو پچھلا سینی آ داتا ہے جس میں وہ بولتا ہے کہ میرا بچہ جروع ٹیلنٹیڈ ہوگا پہلے میں دیکھوں گا کہ اس کی پاس کیسی کرس ٹیکنک ہے اس کے بعد ہی میں تمہیں بیچوں گا تو جی آگے سوچتا ہے کہ بھلے ہی وہ جگہ میرے لئے دمپ ہو لیکن اگر وہ ٹیلنٹیڈ ہوگا تو اسے وہاں پر سب کچھ ملے گا خیر یہ سب کچھ میٹر نہیں کرتا میں ایسے تمہارے حوالے کرتا ہوں اب پریزن میں تو جی بولتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو میگومی بولتا ہے کہ فشی گروہ تو جی بولتا ہے کہ زیانی نہیں ہے یہ تو اچھی بات ہے ایسا بول کر خود کو ختم کر دیتا ہے اور اب اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے میگومی اس کا بدلہ وہ فیس دیکھ کر سوچتا ہے کہ آخر اس بندے کی پروبلم کیا ہے اپنی چوٹ کو دیکھ کر میگومی سوچتا ہے خیر یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں ہے مجھے میس شوکو کو ڈھونڈنا ہوگا تب ہی وہ بولتا ہے کہ نہیں مجھے چیک کرنا ہوگا اور کسی نیر مارکی اور باقی سب سیف ہیں یا نہیں تب ہی پیچھے سے ہاروٹا میگومی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور ہستی ہو بولتا ہے کہ مجھے یہی کرنے میں تو مزا آتا ہے دوسری طرح ناناکو اور میمی کو بولتے ہیں کیا تم اس بندے کو اسیسٹ کرنا چاہتے ہو تو سامنے سے بندہ بولتا ہے کہ ہاں لیکن تم تو ماشٹر گیٹو کی بوڈی گھاسل کرنا چاہتی ہو ناناکو بولتا ہے کہ ہمیں اس ایمپوشٹر کی اصلی ایڈنٹری اور مقصد کا نہیں پتا سامنے سے بندہ بولتا ہے کہ اگر اس دنیا میں ہی کیوس مچے گا تو صرف مانکیز ہی سب سے زیادہ مشکل میں پڑھیں گے اور اسی طرح ماشٹر گیٹو کا پلان بھی سکسیسفل ہوگا اسی لیے میں اس کا ساتھ دوں گا کیونکہ مجھے فیزیکل بوڈی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ناناکو بولتا ہے کہ تم ایسا کیسے بول سکتے ہو کہ ہمارے ماشٹر کی بوڈی کوئی زومبی کی طرح استعمال کر رہا ہے ماشٹر گیٹو کا ٹائم ختم ہو جکا ہے میں کسی کو اس کی بوڈی کوئی ساتھ اس طرح کھیلنے نہیں دوں گی تب ہی تیسرا بندہ بولتا ہے کہ رک جاؤ ماشٹر گیٹو یہ نہیں چاہتے دیکھیں ہم آپس میں ہی لڑے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کو الگ الگ ہو جانا چاہیے اور اپنے اپنے مقصد میں کام کرنا چاہیے اور ہاں تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو میں میگویل کی طرح کسی کی بھی سائٹ نہیں لوں گا اب تشیشن نیگی بولتا ہے کہ اس کا مطلب تمہار نہیں ماننے والے مجھے اس طرح کی آدمی پسند نہیں تو پانڈا بولتا ہے کہ میں پانڈا ہوں میرے بارے میں اسے بات مت کرو کسکا بے سوچتا ہے کہ یہ تو بس ایک میڈیوکر گروپ ہے میں انہیں جل سے ختم کر کے اپنا ٹائم پاس کر سکتا ہوں تب ہی وہ اپنی نیو شیڈو شٹائل ٹیکنیک ایکٹیویٹ کر دیتا ہے انہیں یہ بولتا ہے کہ اچھا تو یہ ہے تمہارا جواب تو ٹھیک ہے پھر تب ہی سائٹ والی بیلڈنگ میں بہت پڑا دھماکہ ہوتا ہے جہاں پر جوگو اور سکنا کی فائر لگتی ہے سکنا بہتی آشانی سے جوگو کی حلط خراب کر رہا ہوتا ہے جوگو اپنی پوری فائر پاور کے ساتھ سکنا کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکنا اس کے ہر ایک حملے کا جواب بہت ہی آسانی کے ساتھ دیتا ہے جوگو گیٹو کی وہ بات یاد آتی ہے جب اس نے پوچھا تھا کہ وہ اس کی کتنے فنگر کے برابر ہے تو گیٹو نے کہا تھا کہ ساتھ یا آٹھ فنگر کے برابر لیکن سکنا کے ہاتھ ہمار کھاتے ہوئے جوگو بولتا ہے کہ مجھے یہ پہلے ہی پتا تھا شاید مجھے یہ ہمیشہ صحیح معلوم تھا اب جوگو وہاں پر بہت سارا لاوہ لے آتا ہے لیکن سکنا کو وہ بھی ٹچ نہیں کر باتا کیونکہ سکنا اپنے سلاشش کی ملزن سب کو کار دیتا ہے جوگو پوری پاور کے ساتھ دو بیلڈنگ کے بیچ میں سکنا کو کچھ انلے کی کوشش کرتا ہے لیکن سکنا کو وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوتا اب سکنا جوگو کو اڑا اڑا کے مانے لگتا ہے وہیں جوگو سوچتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ہمارے بیچ میں پاور گیپ کافی زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ میں نے سوچا نہیں تھا سکنا اب جوگو کو سر سے پکڑتا ہے پوری بیلڈنگ کو چیرتے ہوئے زمین میں پٹک دیتا ہے جوگو دیکھتا ہے کہ اس کا مو لگ بگ پھڑنے والا ہے تب ہی سکنا بولتا ہے کہ یہ مون لینڈ کتنی جدہ برائٹ ہے اسی کی وجہ سے میں تمہاری خراب حالا دیکھ پا رہا ہوں اب سکنا جوگو کو اٹھا کر بولتا ہے کہ چلو بھی تھوڑی دیر اور مجھے تمہارے ساتھ کھیل کر مزا رہا ہے دوسری طرف کسکابے بولتا ہے کہ پانڈا یہ جگہ خطاناک ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا سائنڈ والی بیلڈنگ میں ہمیں بہت بڑا دھماکہ دکھایا جاتا ہے کسکابے بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا لیکن دو سپیشل گریڈ اپاس میں بہت جوڑ سے لڑ رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے چینٹیوں کے اوپر ہاتھی ناچ رہے ہیں اور ہاں یاد رکھنا ہے یہاں پر چینٹیہ ہم لوگ ہیں اس لئے بھاگو دوسری طرف جوگو سکنا کے اوپر میٹی اور حملہ کر دیتا ہے سکنا ہنستی ہوئے پیچھے کی طرف اس سے بھاگنے لگتا ہے کسکابے بولتا ہے کہ چلو بھاگو تب ہی سکنا وہاں کر بولتا ہے کہ میں یہ اللہ نہیں کرتا جتنے بھی انسان یہاں پر ہے اگر تم لوگ میری پرمیشن کی بینا ہی لے تو میں بینا دیا کہ تم سب کو ختم کر دوں گا میٹی اور نزدیک آنے لگتا ہے تو سکنا بولتا ہے کہ اب بھی نہیں تھوڑی دیر کے بعد بولتا ہے کہ ٹھیک ہے بھاگو یہ سنتے ہی سب لوگ اقدم گائب ہو جاتے ہیں اب وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جوگو سوست ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سکنا کو ایک نشان بھی نہ آیا ہو پیچھے سے سکنا بیٹ کر بولتا ہے کہ تم نے مجھے ہٹ کرنے کے لئے ڈومین کا استعمال کیوں نہیں کیا جوگو بولتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ڈومین کی بیٹل میں میں تم سے نہیں جیت سکتا تو سکنا بولتا ہے کہ اچھا یہ تو اب اس لئے بول رہے ہو کیونکہ گوجو سے بھی تم اسی طرح آ رہے تھے بلکل اصلی لوزر کی طرح بات کر رہے ہو خیر چھوڑو میں بھی اور ایکسائٹیڈ ہو رہا ہوں کیوں نہ ہم تمہاری سب سے بیٹس سکل کے ساتھ فائٹ کریں اب سکنا اپنے ہاتھ سے آگ نکالنے لگتا ہے جوگو سوست ہے کہ سکنا کی ٹیکنک تو ڈسمنٹل اور کلیو ہے نا سکنا بولتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم اس بارے میں پتا ہوگا خیر چھوڑو ویسے بھی میں یہ ٹرک تمہیں نہیں بتانے والا تیار ہو جاؤ اس فائر پاور بیٹل کے لئے اب سکنا اس فائر کے ساتھ ایرو بنا لیتا ہے وہیں جوگو بھی فائر کے ساتھ حملہ کرنے لگتا ہے اب ہم ایک جگہ کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں جوگو بولتا ہے کہ ایم سوری ہنامی ڈیگن ہنامی بولتا ہے کہ مہی تو ابھی بھی زندہ ہے نا اور ویسے بھی انسان موت سے ڈرتے ہیں انسانوں کے لئے موت ایک میرر ہے اور وہ میرر مہی تو ہے تمہیں پتا تھا نا کہ مہی تو اور بھی جیادہ طاقتور ہو سکتا ہے اسی لئے تم نے اسے لیڈر بنایا جوگو بولتا ہے کہ جب ہم دوبارہ پیدا ہوں گے تب ہم ایسے نہیں رہیں گے نا لیکن میں پھر سے تمہارے ساتھ ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اصل انسان ہم لوگ ہیں پیچھے سے سکنا بولتا ہے کیا تم انسان بننا چاہتے ہو اور رکھو میں سمجھ گیا تم انسان نہیں بننا چاہتے بلکہ تم انسان کا سٹیٹس لینا چاہتے ہو سکنا آگے بولتا ہے کی بھلے میں ہی سمجھ گیا لیکن یہ کتنا بکواس ہے انسانوں کا کراؤڈ ہو یہ کرسز کا کراؤڈ سب کی یہ بکواس منٹلیٹی ہے اس لئے کمزور اور بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں تمہیں بینہ کسی فیوچر پلان کہ سب ہی انسانوں سب ہی ریس کو جلا دینا چاہیے تھا تم ہی یہ تب تک کرنا تھا جب تک تم ساتھوں روگو جو کی ریالام تک نہیں پہنچ جاتے ایسا کرنے سے ہی تم طاقتور بن سکتے تھے نہیں پتا اب جو گو ہمیں جلتے ہو دکھایا جاتا ہے تب ہی سکونا بولتا ہے کہ تم کون ہو تو ایک لڑکی بولتا ہے کہ میں آپ کو گریٹ کرنے آئی ہوں لورڈ سکونا سکونا بولتا ہے کہ تم راو میں ہو گیا راو میں بولتا ہے کہ یا سمائی لورڈ بہت دنوں بعد دوسری طرف ہمیں کسی کے پاؤں دکھایا جاتے ہیں تو ہاروٹا بولتا ہے کہ تم مزا کر رہے ہو سورسر اٹھ جاؤ وہیں میں گومی ہمیں ہنستے ہوئے وہاں لیٹا ہوا دکھایا جاتا ہے اوکے گائز تھینکیو سو مچ فا وچنگ یہ ہی تھا آج کا اپیسوڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی